یہ جناب ساری صورتحال ہے مہنگائی سے عوام شدید پریشان ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں مارکٹس میں کیونکہ رمضان بھی ہے اور پھل سبزیاں خریدنا مجبوری ہے افتاری کے لیے کوشش کی جاتی ہے کچھ ہلڈی کھایا جائے اچھا کھایا جائے ویکنس نہ ہو تو ایسی صورتحال میں مارکٹ میں موجود لوگ کیا رائے دے رہے ہیں کیا ردعمل دے رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے رسولت ہمیں لہور سے شاکت علی جوئنگ کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے شاکت کہیے گا کس مارکٹ میں موجود ہیں آپ اور یہاں پر کیا صورتحال ہے میں اس وقت شادمند صورت بازار میں موجود ہوں اس کا نام تو صورت بازار ہے لیکن برائے نام ہی ہیں کیونکہ مہنگائی کے وار جا رہی ہے اور مہنگائی کی دعائی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لی اور اس حد پچاس سالوں میں پاکستان میں ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جس کے خمیازہ شہریوں کو بغدنا پڑھ رہا ہے اور ہر چیز کے جو ریٹ ہیں روزانہ کی بنات پر تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور اس قدر مہنگائی ہو گیا کہ شہری جو بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو چھٹکا سا لگتا ہے اور وہ چیک پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر جو بات کریں کہ مزیدار جو فروٹ چیٹ بنائی جاتی ہے ہر گھر میں افتاری کے دستر خواہ پر وہ افتاریوں سے دور ہوگی ہے کیونکہ پھل جو ہے سیب کا جو سرکاری ریٹ ہے تین سو دس روپے ہے لیکن وہ فروت ہو رہا ہے ساڑھے تین سو روپے ہے اور ہی تتنا سفیز سیب ہے جس کی قیمت کبھی پچاس چاریس روپے ہوتی تھی اس کا سرکاری ریٹ ایک سو ستر روپے ہے اور دو سو روپے میں بیچے جا رہا ہے کیلے جو ہیں اس کا سرکاری ریٹ تین سو روپے ہے ریٹ لسکے موڈول ہیں لیکن ان پر عمل درابت نہیں ہو رہا ہے شوکت علی آپ نے ہمیں سوائے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے ہر یہ اگلا تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے